جی ہاں گا اس میں لے کے آ چکوں کڈنی آفر میں مجاک نہیں کر رہا ہے یار اس بار ایپل نے سچ میں کڈنی آفر رہی لیا ہے مطلب آپ نہیں مانتے خود دیکھو یہ دیکھو آپ کڈنی بھی ایپل ایکسپٹ کرے گا اس کے فونس کے بدلے تو اس مزاک کے بعد سائٹ میں یہاں پہ ایپل کا ایونٹ تھا آج ان کے ساتھ سے آج ہمارے تو کل رات کو دس بارہ بجی ہو گئے تھا جنہوں نے میری شوٹ دیکھی ہوگی تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کیا 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 لانچ ہوا تھا اس لئے آپ کو شوٹ چانل سسکرائب کرنا پڑے گا میرے شوٹ چل میٹ اپ لیٹوں کو بھی سسکرائب کرنا پڑے گا لیٹس ٹیکنالوجی اپ ڈیٹس کے لیے چھوٹ پہ میں ڈالتا ہوں اپنی میین ویڈیو سے پہلے یہاں میں میں شوٹ کٹ سیدھی بات کروں تو ہے آئی پیڈ 9 جنریشن آئی پیڈ مینی آئی فون 13 سیریز آئی فون 30 مینی آئی فون 30 آئی فون 13 pro آئی فون 13 pro max یہاں پہ لانچ ہوئے ایپل وہ سیرک سیون بھی لانچ ہوئی ہے اور باقی ساتھ چھوٹی موٹی بارے جیسے ایپل ٹی وی پلس فٹنس پلس چیزیں بھی لانچ ہوئی ہے آج کی ٹی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا میرا اپینین کیا ان فون کے بارے میں آپ کو پوٹی ڈیٹیل دینا والے فون کیسے ہیں اچھے ہیں بورے ہیں میرے کو کئی جگہ آئی فون کافی اچھے لگے اور کئی جگہ میرے کو خراب بھی لگے میں پورا اس ویڈیو میں بتانے والا سے ویڈیو کو پوری اینڈ تک دیکھنا اور ہاں آپ انٹرسٹیڈ ہوتا ہے کومنٹ کریں جو بتانا آئی فون 13 سیریز کے لیے جو میرے خیال سے ابھی پندرہ بیس دن میں ہی اس کی سیلز سٹارٹ ہو جائے گی سب سے پہلے آئی پیڈ کے بارے میں آئی پیڈ ایک نکلا ہے ایپل ایوینڈ کے اندر یہ جو آئی پیڈ ہے وہ نائن جنریشن آئی پیڈ ہے اور کافی سارے اچھا لک دے دیا اچھا کیامرا دے دیا بارہ میگا پکسل کامرا دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خود کو آپریٹنگ سوفٹیئر بھی انہوں نے نیا اٹھ کر دیا ہے آئی پیڈ او ایس اور اس میں ایک بات بہت بہت ہے میں کو سب سے بڑی لگا کیا اپل کا کوئی چیز اپل کا ٹیبلٹ آئی پیڈ آپ کو تیسے سار کی رینج میں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے جو آئی پیڈ ہے نیسے سار کی رینج میں ہی سٹارٹ ہوتا ہے نائن جنریشن اسے آپ میجک کی بورڈ پینسل بھی لگا سکتے ہو جو میرے کو سب سے بڑے چیز سے دیکھنے میں لگی ہے وہ تا آئی پیڈ مینی سکس جیسے تو آئی پیڈ مینی ہے وہ پر آئی پیڈ مینی سکس ہے وہ سکس ورجن ہے اس کا اور گائز بہت زیادہ کلاسی لک ہے اس کی اور بہت مجھے دار کلرز ہیں آئی پیڈ پرو آیا تھا جس میں ایسے آئی فون کی طرح ایسے کروڈ اور سکویریش بوڈی دی ویسے ہی ہے بٹن اور ایک بمپش کیمرہ آپ کو ٹویل میرے پکسل کا دیکھنے کو ملتا ہے اپ گریڈ ہو چکا ہے کیمرہ اور اس کے اندر بھی آئی پیڈ ہوئی اس میں ملتی ہے اس کے اندر آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اے فیفٹین بائیونک چپ دیکھنے کو ملتی ہے اے فیفٹین بائیونک چپ کا سب سے سستہ ہے یہ پروڈکٹ یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے 46000 کے آس پاس سے یہ اے فیفٹین کو جو چپ ہے اس کو اب تک کی فاسٹس چپ بتائی جاری اب تک کے سمارٹ فون کے اندر فائیو جی اے آئی پیڈ مینی جو ہے یہ بھی فائیو جی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فون ہے اے فیفٹین کے اوپر بیزہ چیپیسٹ اے فیفٹی بائیونک فون ہے کہہ سکتے ہے جو کافی اچھی بات ہے اب میں بات کرتے ہیں ایپل سیریز سیون کے بارے میں جو ایپل سیریز سیون ہے وہ سکارہ کاؤٹ ڈیزائن بنایا ہوئے پہلے سے 40% سکرین ریشو بھر دیا پورا کاؤٹ کے ساتھ پورا جو ہے سکرین ریشو بھر دیا دیکھا رہا ہوں آپ کو کتا بڑا کمپیلجن ہے اس کے اندر میں آپ لٹرلی کیلکولیٹر اور ٹائپنگ کر سکتے ہو بڑی آسانی سے یہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اسے اچھے بہت اچھے بہت سارے فنکشن تو وہی ہے جو آئی پل میں رہتے ہیں پر سب سے بڑی بات ہے کچھ اس کی فول مددہ پہ آ گئے ہیں گائز میں مددہ ہے آئی فونز چار آئی فون لونچ ہو چکے آئی فون 13 سیریز کے اندر آئی فون 13 مینی آئی فون 13 آئی فون 13 پرو آئی فون 13 میکس گائز ان فونوں کا ویٹ کرا جا رہا تھا پر کچھ نہیں کر رہا ہے وہ ساری چیزیں کر کے فون آ چکے چلسے پہلی پہ سٹارٹ کرتا ہے آئی فون 13 کے بارے میں آئی فون 13 مینی میں سپیسی سیم سپیسیفکیشن ہے گائز اب ہمیں لگ رہا تھا آئی فون 13 سیریز آ رہی ہے کیامرا کا جو ڈیزائن ہے وہ چینج ہو چکے پر سب سے بڑے بہت بڑیا کلر ہے بہت بڑیا کلر ہے بہت مجدار کلر میں کوئی سینا پانچے کلر نکلے بہت بڑیا کلر ہے وہ کیامرے کا بمپ اس بار تھوڑا چینج کر دیا ہے سلانٹ وہ تھوڑا سا ڈائیگنل میں کیامرا کو لگایا ہوگا ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اپنی ٹیکنولوجی لے کیا ہے نہیں حالکہ وہ پرانی ہے پر ایپل کے لیے وہ نہیں ہے وہ ہے آپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن کر کے وہ لے کیا ہے اس بار آئی فون 13 سیریز کے اندر دونوں میں وہ بھی تو کافی اچھی بات ہے گیا image سامے تو میں مین فوکس ہی سر جگہ کر آیا کھائی کیا ہے کیامرہ کیامرہ کر آیا جو امریک سب سے جیبات لگیا ہے سای آئی فون 13 ڈیاغنل میں کیامرا ہے جو دونے ایک وائد اور ایک الٹر ویڈ ہے ٹویل ٹویل میگا پکسل کے لیکن جو ٹویل میگا پکسل کا وائد ہے اس کے اندر او اے ایس ہے اپٹیکل ایمیز سٹیبلائیزیشن جو آپ کو بہت ہی مجدار دیکھنے کو ملے گا اس میں جو فیچرز آئے ہیں جو کیامرا کا فیچر آئے ہیں میں اینڈ میں بتاؤں گو کیونکہ چاروں ہی فون میں ہے تو سارے ایک ساتھ بتا دوں گا اب میں بات کرتا ہوں یار آئی فون ٹویل مینی کے بارے میں آئی فون ٹویل مینی بھی کے سیم کلر ہے جو وہ یہ دونے ہی فون ایف 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 ٹی ڈبائیونی چپ پہ چارہ ہی فون جو ایف ٹی ڈبائیونی چپ پہ ہے جو مینی ہے جو مینی وائلہ ویڈنٹ ہے وہ 5.4 انچز کا اور جو جو ہے ہمارا آئی فون ٹرٹین وہ ہے سکس پائنٹ ون انچز کا جو کافی اچھی بات ہے بھائی چھاڑا سا لوگ بنا رہا ہے باقی میک سے بھی گیا رہا ہے وہ چیزوں سیم ہے ڈبے کے اندر نہ چارجر آنا ہے نہ ایئر فون آنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کافی ساتھ 5G کے اوپر بہت سالا کام ہوا ہے 5G improved ہو چکا ہے اب اس کو اچھا performance دیکھنے میں لگا ایف ٹی مائلونی چپ میں جو اب تک کی فاسٹس چپ کہہ جائے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اچھا gaming experience بھی آپ کو pride کرے گی اور guys اس کے اندر ایک میں کو سب سے پہلے disappointment لگی کیا آئی فون 13 والے ویرینٹس کے اندر منی اور آئی فون 30 کے اندر پرو موشن نہیں ہے پرو موشن جو اپنی language میں کہتا ہے ایپل میں آسان کی باشا میں بتاؤں تو وہ ہے 120hz ڈسپلے جو میرے حساب سے ہونی چاہیئے تھے اب تو اپر والے میں بھی کر رہے اس میں بھی ہونی چاہیئے پر guys ایک چیز جو ہے وہ ہو چکی ہے جس کا مکھانوں میں تار ہے یہ تو گایا بھی ہو جائے گی پر یہ گایا چھوٹے ہو چکی ہے آپ بلکل صحیح سوچے ہو میں بات کر رہا ہوں نوچ کے بارے میں نوچ کا سائز 20% کم کر دیا جو دیکھنے میں پہلے سے تو کم سکم بیٹر لگ رہا ہے نوچ کا سائز اور guys اب جو ہے نوچ کا سائز خوٹے ہو چکی ہے بھائی ہٹا دو بھائی ساری برینڈ پیچھے چھوڑ چکے ساری چیز کو کو نوچ کو اور ایپل ابھی تک یہ لے کے بیٹھا ہوئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو guys یہی تھا جو iphone 13 اور 13 mini کے بارے میں تھا اب میں بات کرتا ہوں iphone 13 pro series کے بارے میں guys logo کے اندر خوشی ہے تیار m1 chip کے اندر iphone 13 pro pro max سارے ہیں بھائی نوچ ہٹ گئی ہے کچھ بھی نہیں ہوا ایسا guys iphone 13 pro 13 pro max launch ہو چکا ہے وہی سیم جو پہلے بارا تھا سیم ویسا ہی ڈیزائن ہے بس کلر رہا لگ ہے اور کافی ساری چیزیں بھی بیٹر ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں guys اس کے نناب کو وہی سیاری سیم پرو وہی اس کے اندر اے 15 bionic chip آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ تک کی فاستر chips ہے میں ویڈیو شروع ہونے سے پانچ سے چھے بار بات بول چکوں اور guys جو iphone 12 pro pro max ہے اس کے اندر ایک تو 6.1 inches کا iphone 12 12 کہہوں sorry iphone 13 pro جو ہے وہ 6.1 inch کا ہے اور جو iphone 13 pro max ہے وہ 6.7 inches کا guys اس کے اندر نا سب سے بڑا upgrade کرا گیا iphone 13 pro series کے اندر camera کے اندر literally بھائی camera جو دیکھ کے مجھ آ گیا مجھ آیا guys guys اس camera کے اندر نا تینوں کے اندر bump بڑھا دیا camera کا وہی same body جو last year جو iphone 12 series میں تھی وہی same body ہے لیکن اس بار camera کا bump آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گا کیسے ہوگی ان سب میں سب کے aperture بڑھا چکے ہیں اب aperture کیا ہوتا ہے میں بتا تو یہاں کبھی کبھی low light photo لینی ہوتی ہے یا کم light میں photo لینی ہے تو کافی اچھی photo نکل کے آتی ہے اس لئے یہ telephone ultra white اور white تینوں میں ڈالا ہے اور guys اس کے اندر آپ کو بھائی low light photo سب سے زیادہ تگڑی دیکھنے کو ملنے والی ہے بہت ہی مجھدار camera اس کے اندر آپ کو low light photo ڈیسپلی آ چکی ہے اپنے نوخہ نام جلتا ہے تو guys finally آ چکی ہے پر ایک چیز نہیں آئی ہے وہ ہے ایک چیز جانی چاہیے تھی لیکن وہ گئی نہیں ہے وہ ہے نوچ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے جو نوچ تھی وہ جانی چاہیے تھی لیکن نوچ comparatively چھوٹی ہوئی ہے 20% جو کافی اچھے بات ہے لیکن بھائی اب بس کرو ساری brand تم کتنے سال پیچھے چلو گے اور کتنے زیادہ پیسے لوگے کیا کریں گے is the biggest time آ چکے ہیں میں بتا دیا اس میں کون کون سے camera کے feature edit کر رکھے ہیں سب سے پہلے بات بھائی تو سارے iphone کے اندر optical image stabilization آ چکی ہے OIS آ چکی ہے دو نئی camera کے اندر آپ کو night vision night کے اندر جو آپ فوٹو کی جو کوئی low light photo tendency بہت ہی بڑی دیکھنے کو ملے گی اور the biggest جو میگو feature لگا بھائی وہ ہے cinematic لگے cinematic پہ اتنے سارے feature ڈالے گئے نا اتنے سارے feature ڈالے کسی میں سوچی نہ ہوگی ڈالے گی اس میں کیا ہے آپ cinematic کے اندر جیسے ویڈیو ریکوڈ کرتے ہیں اس میں فوکسنگ کا ہش ہوتا جو professionals ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کیا فوکسنگ کرنی ہوتی چیز ہوگا جیسے کی ایسے میں ٹاپ کرنا تو میرا فوکس ہوگا باقی پیچھے کا بلر ہو گیا کافی ڈالے بھی پتا ہے پر اس میں بھی پرو والی فیچر اس میں فون کے اندر ایڈ کر رہے ہیں without any subscription اور اس کے ساتھ 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 نا سب سے بڑی بات تو بھائی یہ ہے کیا آپ نا ویڈیو بنانے کے بات بھی ویڈیو بنانے اس کے بات بھی فوکسنگ سیٹ کر سکتے اپنے ساتھ سے یہ سب سے بڑے فیچر میں کو لگا اب تک ایپل کی جو event ہوا تھا یہ کچھ کیامرا کی فیچر ڈالے میں بتاتا ہوں میرے ساتھ ہم سب کو لگ رہا تھا نو چھٹے کی نوچ نہیں ہی ٹی ہم کو لگ رہا تھا کہ ایم ون چپ کے ساتھ آئے گا جو ایم ون جو سب سے بڑی ہے چپ سیٹ ہے وہ اے فیپٹین مائیونک سے بھی بڑی ہے چپ چلتا ہے نہیں آیا ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈسپری فنگرپرنٹ سنسر آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ بھی نہیں ملا کافی ساری چیزیں جو ہمیں نئی دیکھنے کو ملی ہے اب بڑھتے اس کی پرائیجنگ سیکشن کے اوپر میں بات کرتا ہوں iPhone 12 mini کے بارے میں iPhone 12 mini آتا ہے ستر ہزار روپے سے iPhone 13 جو آتا ہے وہ آتا ہے اسی ہزار روپے سے اور جو iPhone 13 Pro ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار اور iPhone 13 Pro Max ہے وہ ایک لاکھ تیس ہزار سے آتا ہے اور سب سے بڑی بات جو میں آخری میں mention کرنا چاہوں گا کہ iPhone 13 اور 13 Pro کے اندر آپ کو 1TB کی سٹوریج دیکھنے کو ملتی ہے بائی گوڑ guys 512LGB نہیں سیدھا 1TB کی سٹوریج آپ کو دیکھنے ملتی ہے سارے document اپنے سمبھال کے رکھیں گے کوئی بھی storage ختم ہونے کی ضرورت نہیں ہے 1TB سوچ بھی نہیں سکتا آپ کتنا چلے گا آپ کا 128GB کا فونہ تو آپ سمجھتے ہو گیا کتنا ابھی تو کتنی storage بجید ہو یہ 1TB ہے 1TB کی میرے کی مدھوا یہ ایک لاکھ 19 19 کر رہا ہوں 1889000 اے جیسے نام ویسے دام چاہے دیکھنے ہیں جب آپ کو ملتا ہوں next video میں میرے کمینڈ ڈاؤن کر دینا next video میں بننے ہوں next video نہیں کرتا تو شیئر کرو ملتا میں اپنے فیڈوے تب تک لئے ٹک کیا رو بائی